اسلام علیکم ملکم ٹو مائی چینل دکیچن سینس تو فرنس آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم بنایں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی آسانی کے ساتھ کھڑے مسور کی دال کی ریسیپی اگر آپ نے ابھی تک کھڑے مسور کی دال ٹرائی نہیں کیا ہے تو اس سپر ٹیسٹی دال کو ضرور ٹرائی کریں ریسیپی پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں اور ایسے ہی آسان اور مزیدار ریسیپی اس کے لیے بل آئیکن پر ضرور ٹرائی تو چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں تو کھڑے مسور کی دال بنانے کے لیے ہم نے ایک کپ مسور کی دال کو آدھا گھنٹہ پہلے بھیگنے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ اچھی طرح سے بھیگ چکا ہے اور یہ دیکھئے یہ پھوڑ کر اپنے سائز کا ڈبل ہو گیا ہے تو اب اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اب ہم لیں گے پریشر ککر اور اس میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون آئل گرم پھونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پر ہم نے کچھ کھڑے مسالے لیا ہے ہاف ٹی سپون سیرہ دس سے بارہ کالی میرچ دو تیز پتہ ایک بڑی لائچی تو بڑی لائچی کا موہ ہم نے کھول دیا ہے پھر ایک دالچینی کا ٹکڑا چار سے پانچ لاؤں تو کھڑے مسالوں کو ہم آئل میں ڈال دیں گے اور کچھ سیکنڈ کے لیے اسے ہم کریکل کریں گے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے دو میڈیوم سائز کا پیاس جسے ہم نے باری کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے چار سے پانچ ہری میرچ کو باری کٹ کر کے رکھ لیا ہے اسے ہم بعد میں آئٹ کریں گے اب پیاس کو ہم لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں گے تو یہاں پر پیاس کا کڑا لائٹ گولڈن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون بھر کے ادھرق لہشن پیسٹ آئٹ کریں گے اور ادرا کلیسن کا کچھاپن ختم ہونے تک اسے ہم بھون لیں گے کلیسن کو ہم نے دو منٹ تک بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر جس نے ہم نے رفلی چاپ کر کے اس میں ایٹ کر دیا ہے ساتھی میں ہم اس کے ون ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے اور ون ٹی سپون لال مش پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر اور ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر اب سبھی پاورڈر مسالوں کو پیاس کے ساتھ مکس کریں گے یہاں پر مسالوں کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب مسالے جلی نہیں اس کے لیے ہم اس میں 3 سے 4 ٹی سپون پانی آئٹ کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں آئٹ کریں گے ہری میرچ جو ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا ہری میرچ کے ساتھ ہم مسالوں کو ہم اچھی طرح سے بھونائی کریں گے تاکہ مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اس میں اچھی سی خوشبو آنے لگے تو مسالوں کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اس کا آئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے اور اس میں اچھی طرح سے خوشبو آنے لگی ہے تو اب ہم اس میں آئٹ کریں گے مسور کی ڈال جسے ہم نے بھگو کر کے رکھا تھا اب مسور کے ڈال کو ہم مسالوں کے ساتھ دو منٹ تک بھون لیں گے جب اس طرح سے مسالوں کے ساتھ ڈال کو بھون کر ہم بناتے ہیں تو بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو اس طریقے سے ضرور ڈال کو مسالوں کے ساتھ ڈھون لیجئے گا تو یہاں پر ڈال کو ہم نے دو منٹ تک مسالوں کے ساتھ ڈھون لیا ہے اس میں اچھی سے خوشبو آنے لگی ہے اور اس کا آئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تو یہاں پر مسور کی ڈال ہم نے ایک کپ لیا تھا اس کے لیے ہم اس میں تین کپ پانی ایٹ کریں گے تو مسور کی ڈال میں پانی تھوڑا زیادہ ہی لگتا ہے تو ابھی ہم 3 کپ ایٹ کر رہے ہیں اگر ضرورت پڑے گی تو بعد میں ہم اس میں پانی اور ایٹ کریں گے اب ہم پریشر کوکر کا لٹ لگا دیں گے اور 4 سے 5 سیٹی میڈیم فلیم پر دلا لیں گے جب 4 سے 5 سیٹی ہو جائے گا تو گیس کا فلیم آف کریں گے اور اس کا پریشر ہم خوش سے ریلیز ہونے دیں گے پھر اسے ہم چیک کریں گے تو 4 سے 5 سیٹی ہو گئی ہے اس کا پریشر ہم نے خوش سے ریلیز ہونے دیا تھا اب ہم اسے چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ دال اچھی طرح سے گل گئی ہے اور یہ ابھی گاڑی ہے تو اب ہم اس میں کیا کریں گے گرم پانی آٹ کریں گے تھندھا پانی ہمیں بلکل نہیں آٹ کرنا ہے دال کو ہم رائس کے ساتھ سرف کرنے والے ہیں اگر آپ روٹی کے ساتھ سرف کریں تو اس میں پانی زیادہ نہ ڈالیں یا آپ اپنے پسند کے حساب سے جتنا پانی آپ کو چاہیے اتنا آٹ کریں اب ہم اس میں ڈرائی مینگو آٹ کرتے ہیں تو مسور کی دال میں تھوڑا کھٹا پان اچھا لگتا ہے اس لئے ہم نے کھٹائی آٹ کیا ہے ہاف ٹی اسپون گرب مسالہ پاورڈر آٹ کریں گے اور اسے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد بینہ پریشر دلائے اس کا ڈھککن ایسے ہی ہم رکھ دیں گے اور چار سے پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پر ایسے ہی اسے ہم پکنے دیں گے تو چار سے پانچ منٹ تک دال کو ہم نے میڈیم فلیم پر پکا لیا ہے لگ رہی ہے لیکن پکنے کے بعد یہ گاڑی ہو جاتی ہے تو دال بہت اچھی طرح سے پک گئی ہے اس نے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں آٹ کریں گے فریش کوریانڈر لیف اس سے اس کا ٹیسٹ اور فریور انہینس ہو کے آتا ہے تو اگر ہو تو ضرور آٹ کیجئے گا اب ہم گیس کا فلیم آف کریں گے اور اسے سرپ کر لیں گے تو سپر ٹیسٹی مسور کی دال بن کر ریڈی ہو گئی ہے لیکن اس میں ابھی ہمیں تڑکا لگانا ہے لہسن کا تڑکا لگانا ہے جس سے دال بہت ہی ٹیسٹی اور فلیور فل بن کر تیار ہوگی تو یہاں پر ہم نے ایک پین میں آئل گرم کر لیا ہے اس میں ڈالیں گے ون فور ٹیسپون زیرا اسی کے ساتھ ہم اس میں لہسن ایٹ کر دیں گے لہسن کو تھوڑی دیر ہم فرائی کریں گے پھر اس میں ہم پیاز ایٹ کریں گے پیاز کو تھوڑی دیر ہم فرائی کریں گے اس کے بعد اس میں ہم سوکھی لال میرچ ایٹ کر دیں گے اب سوکھی لال میرچ کو ہمیں تھوڑی دیر فرائی کرنا ہے اسے جلانا نہیں ہے تو اب اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ون فور ٹیسپون کشمیری لال میرچ پاوڈر اس سے کرد بہت اچھا آتا ہے کشمیری لال میرچ ڈال کر کے ہم اسے مکس کریں گے اور گیس کا فلیم آف کریں گے اب گرما گرم ہم دال کے اوپر تڑکا لگا دیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی ہمارا کھڑے مسور کی دال بنکھا ریڈی ہے سرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور آپ لوگوں سے ہمبلی کوشت ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک ہمیں سرور دیجئے تھانکس فار واشنگ میں ویڈیو ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیر گوڈ بائی